موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بات کروں گا گریٹیچیوٹ کے اوپر گریٹیچیوٹ کا مطلب ہے شکریہ شکر شکر ادا کرنے میں اور میں بات کروں گا نیورولوجیکل پوائنٹ ایو سے برین کی پوائنٹ ایو سے کہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دیکھئے سب سے جو امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی آپ کی ہیلپ کرتا ہے یا آپ کا کوئی فائدہ کرتا ہے تو جب آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو وہ ایکنالیج کرتا ہے اور وہ جب ایکنالیج کرتا ہے تو اس سے آپ کو ایک خوشی ملتی ہے ریوارڈ ملتا ہے اور وہ ریوارڈ جو ہے وہ ڈوپا بین کی صورت میں ہوتا ہے اور آپ ذہنی طور پر خوش ہو جاتے ہیں اچھا پھر اسی طرح جب آپ کسی کے لئے کچھ کرتے ہیں تو آپ کے برین کے اندر جو کیمیکل ریلیس ہوتا ہے وہ کیمیکل بزاتے خود ایک بہت بڑی خوشی اور ایک برین کے اندر ہارمونی لے کے آ رہا ہوتا ہے تو آپ کا جو برین ہے اس کو سکون پہنچانے کے لئے it is very important کہ آپ شکر ادا کریں شکریہ ادا کریں آپ دیکھئے جو civilized قومیں ہوتی ہیں کوئی آپ کو تھوڑا سا رستہ دے دیتا ہے تو وہاں کسی کہتے ہیں thank you you're cheers mind اسی طرح کوئی آپ کو ایک گلاس پانی پلا دیتا ہے کوئی آپ کی بدت کر دیتا ہے کوئی آپ کو رستہ پار کروا دیتا ہے یا گاڑی کی ٹرافک کے اندر آپ رکتے ہیں گزری آتا ہے تو آپ اس کو رستہ دے دیتے ہیں تو یہ آپ ایشا پیرل کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک طرف شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں صورتوں کے اندر serotonin یا serotonin کہتے ہیں جس کو یہ آپ کی برین میں سیکریٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ڈوپا بین آپ کی برین میں سیکریٹ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ سوچیں کہ جو لوگ شکر ادا کرتے کرتے جس کا سخت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے وہ تو ہمارا بنانے والا ہے ہمارا مالک ہمارا اللہ تو اس وقت آپ کی برین کی کیفیت کیا ہوں گی تو اس لیے شکر ادا کرنے والے لوگ اور صبر ادا کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر برین کے اندر چار تبدیلیاں آتی ہیں بس ان کو یاد رکھیے گا پہلی تبدیلی یہ آتی ہے کہ برین کے اندر harmonی پیدا ہو جاتی ہے آپ کے برین کی جو سیلز ہوتے ہیں وہ harmonائز ہوتے ہیں کیاوس نہیں رہتا وہ کیاوٹیک نہیں ہوتے وہ ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہی ہوتے بلکہ بڑا پیسفل باہول آ جاتا ہے تو پہلی چیز تو یہ آ جاتی ہے دوسری چیز اس کے اندر یہ آتی ہے کہ آپ کے اندر جنلائزڈ انرجی پیدا ہوگی ایک موٹیویشن آئی گی آپ کے اندر تاکہ جو کام آپ نے اچھا کیا یا نیکی کی وہ آپ ریپیٹ کریں اور آپ کو ایوارڈ بھی اسی وقت ریوارڈ کی صورت میں مل لاتا ہے تو یہ دوسری تبدیلی آتی ہے پھر تیسری تبدیلی یہ ہے کہ جب آپ کی سوچ یوں بنتی ہے تو اس کا اثر آپ کے پورے جسم کے اوپر پڑتا ہے آپ کے بلڈ پریشر کے اوپر آپ کی سانس کے اوپر آپ کی آنکھ کی پتلیوں پہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ کبھی سڑک پہ آپ جا رہے ہو اور شام کا وقت ہو اور آپ کی گاڑی کے آگے ایک بہت بڑا پتھر آ جائے تو آپ گاڑی سے اتریں اس پتھر کو اٹھا کے ایک کونے میں رکھیں اور گاڑی چلا کے نکل جائیں یہ سوچتے ہوئے کہ اندھیرہ اور ہو گیا تو کوئی اور اس سے ٹکرا کے ایکسیڈنٹ نہ کر بیٹھے تو آپ سوچئے گا کہ ایک دم سکون آتا ہے آپ کے دل میں ایک دم اور سکون آتا ہے آپ کی پلس ریٹ کم ہو جاتا ہے آپ کا بلڈ پریشر بہتر ہو جاتا ہے آپ کی زندگی میں ایک قسم کا اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے اور جو چوتھی چیز میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری جو سوچ ہوتی ہے یہ ایک قسم کی ایک الیکٹرکل یہ بندلز ہوتی ہیں سوچ کے تو جب برین کے اندر ہی سوچ آتی ہے تو یہ سوچ پھر آگے رپریزنٹ ہوتی ہے ہماری چیرے کی تاثرات سے جو لوگ سبر شکر کرنے والے ہیں ان کی چیرے کے خدخال وہ دیکھ کے انسان کو پتا لگ جاتا ہے کہ جسے ہم نورانی چیرہ کہتے ہیں تو نور آ جاتا ہے آپ کی چیرے کی خدخال پہ کیونکہ سب سے پہلی چیز جو ہماری باڈی رپریزنٹ کر دی ہے ہمارے برین کو وہ ہمارے ایکسپریشنز ہوتی ہیں آپ خوش ہو نہ ہوں آپ کا چیرہ بتا دے گا کسی کو پتا لگے یا نہ لگے کہ آپ خوش ہے یا اداس ہے اچھا بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی بات آگے چلتی ہے پھر یہی جو آپ کی سوچ ہوتی ہے یہ آپ کے ارد گرد ایک دائرہ بناتی ہے اور یہ آرہ کلاتا ہے اور یہ جو آرہ ہوتا ہے یہ کچھ فیٹ سے لے کے کچھ میٹرز تک کا آرہ ہوتا ہے اور پھر یہ آرہ جو ہے اس میں جو وائبریشنز ہوتی ہیں آپ کی سوچ کی یہ وائبریشنز پوری کائنات کے ساتھ کمنیکیٹ کرتی ہیں اور جہاں جہاں کائنات میں ان وائبریشنز سے ملتی ہوئی وائبریشنز ہوتی ہیں وہ پھر آپ کو واپس آتی ہیں law of attraction آپ نے پڑھا ہوگا and that is how the whole universe becomes your friend آپ پوری کائنات کے دوست بن جاتے ہیں تو آپ سوچیں جب کائنات آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو کتنی emotional, spiritual and physical طاقت آ جاتی ہوگی تو اس لیے I think زندگی میں میرے خیال میں صبر اور شکر اس سے بڑی خاصیت یا خصوصیت یا quality ہوئی نہیں سکتی اپنے قیلن کی گا خدا حافظ